موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلیے دوستو روح کرتے ہیں آس کی تازہ ترین خبر کی طرف خبر راجستان جیپور سے ہے جہاں چار فروریو کو عالمی یومی کینسر کے موقع پر ماتمہ گاندی میڈیکل کالیج اینڈ ہسپتال کی جانب سے پنگ سیٹی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا نقاط کیا گیا اس میں ڈاکٹر ہیمنت ملوترہ نے کینسر کے علاج کے نئے طریقوں کی وجہ اور اس سے بچاؤ کی گفتگو کی وہیں پر پہنچے تصنیم ٹی وی کے نامہ نگار اور ان سے بات کی چلے سنتے کیا کچھ کہا انہوں نے پیشن کے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ انڈیا میں سب سے کامن جو کینسر ہے مہیلاوں میں وہ سرویکس اور بریسٹ کا ہے یہ سٹاٹیسٹکس تھے قریباً پاس دس سال پہلے کے لیکن اب بریسٹ کینسر نمبر ون ہو گیا ہے سپیشلی میٹرپولیٹن سٹیس میں اور کینسر سرویکس دوسرے نمبر کا اوبرال دیکھا جائے تو پورشوں اور مہلا میں موہ اور گلے کا کینسر جو ہے وہ سب سے کامن ہے اور جو ڈاکٹر مہنطرہ نے بتایا کہ تمہاکو اس کا سب سے بڑا کارن ہے بریسٹ کینسر سرویکس کینسر موہ کا گلے کا کینسر یہ سب کی سب اگر پریونٹ کیے جا سکے اگر ان کو جیسے سرویکس کینسر ہے سرویکس کینسر میں ویکسینیشن اگر لگ جائے ابھی اپن کو ایکسپریونس ملا ہے کہ کووڈ کے اپنے ویکسینیشن کب آئے جیسے ہی اگر ویکسینیشن اپن نو سے پندرہ سال کے بچیوں میں کر دیں تو کینسر سرویکس دیش سے ہم پورا ختم کر سکتے ہیں اگر ایسا کیا جائے گا تو جو ایک تہائی کینسر سے وہ بلکل کمپلیٹ نکل سکتے ہیں تمہاکو اگر بند کر دیں گے تو ایک تہائی کینسر دوسرے نکل دیں گے جہاں تک رہی بات دوبارہ ہونے کی اس کو اپنے کو کینسر کو سمجھنے کے لیے نیچر کو سمجھنا پہتے ہیں جیسے پرکرتی میں ہوتا ہے کہ ایک سیل ایک پیڑ ہے چھوٹے پتے ہوتے ہیں بڑے پتے ہو بڑے پتے گھر جاتے ہیں سیل میں کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پتے مرتے نہیں مطلعہ امر ہو جاتے ہیں اور وہ اگر جلدی پتہ کر لیں تو تو ان کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں اگر وہ دوسری جگہ پھیل گئے تب پھر ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے پھر سیجری کے بعد ریڈیو ترپی یا کیمو ترپی کا دین پر لیکن اگر پرارمبک ستیتی میں دیکھا جائے اور جیسے بریسٹ کینسر ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کیور ہو سکتا ہے اگر چھوٹی سٹیج میں پتہ دیکھا ہے لیکن اگر سٹیج فورد میں ہوگا تو کھالی دس سے پندر پرسنٹ ہی ہم پانچ سال کا سرپائے گئے سکتے ہیں سو آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار ویشو کینسر دیواز ہے ورلڈ کینسر آویرنس ڈے اور سب جو لوگ اس موہیم میں جھٹے ہیں کینسر سے لڑنے کی موہیم میں ہمارے کینسر پیشنٹس کی ہم لوگ سب ان کو نمشکار کرتے ہیں ان کو گریٹنگز دیتے ہیں اس سال ویشو کینسر دیواز کی جو تیم ہے جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی تیم ہے جو یو آئی سیسی کی تیم ہے وہ ہے ریڈیوسنگ در کینسر گیپ ریڈیوسنگ در کینسر گیپ سی یہ مطلب ہے کی ساری دنیا میں چاہے ویدیش میں ہو چاہے اپنے دیش میں ہو چاہے امیر آدمی ہو چاہے گریب آدمی ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو چاہے ایڈلٹ کینسر پیشنٹ ہے چاہے پیڈیٹرک کینسر پیشنٹ ہے سب کو ایک سمان ٹریٹمنٹ لینے کا موقع دیا جائے تو یہ اگلے تین سال تک یہی تھیم رہنے والی ہے اور اس میں ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اکراؤس تو بورڈ بداؤڈ ڈسکریمینیشن ہم ہر کینسر پیشنٹ کو ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کریں امیر ہے ان کو بھی اچھا ٹریٹمنٹ ملے اور جو گریب ہے جوڑی زیادہ ہے اور جو گھاں والا ہے جو روٹی کپڑا مکان میں جیادہ بیزی رہتا ہے ان کو دونوں کو دونوں گروپس کو آگر کینسر ہوئے تو ان کو سٹینڈرڈ آف کیر اکراؤس تو بورڈ سیم ٹریٹمنٹ ملے اب جو یہ اپنی سمسیا ہے کینسر کی کچھ شب دوس کے بارے میں ہم لوگ جو کینسر سپیشلیسٹ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اپنا دیش اور دوسری ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ ایک کینسر سنامی کے کگار پہ ہیں ابھی جو ہمارے پاس آنکڑے ہیں رف آنکڑے جو ہیں اس میں قریب دس لاکھ کینسر کے پیشنٹس ہر سال نیو کینسر پیشنٹس ڈائیگنوز ہوتے ہیں اور اگر آلیڈی اگزیسٹنگ کینسر پیشنٹس آپ دیکھیں تو تیس سے چالیس لاکھ آلیڈی دائیگنوز پیشنٹس اپنے کنٹری میں ہیں قریب تین سے چار لاکھ لوگ اس بیماری سے ہر سال مرتیو کے گھاٹ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے یہ کوشش چیشتہ رہنی چاہیے کہ اس کو نمبر کو کم کیا جائے ایک چونکانے والا آنکڑا اور ہے کہ آنے والے 20 یا 30 سال میں اس سنچری کے میڈل میں 2050 تک یہ جو کینسر کے نمبرز ہیں یہ 500 ٹائمز انکریز ہونے والے ہیں اسی لئے ہم لوگ اس کو کینسر سنامی بولتے ہیں اتنا زیادہ انکریز کیوں ہونے والا ہے پہلا کارن ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایجنگ پاپولیشن ہے اور کینسر جو ہے یہ بزرگوں کی بیماری ہے سو جیسے جیسے ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی بڑھے گی اپنی ویسے کینسر کا انسیڈنس بڑھے گا اور دوسرا کارن جو ہے جس میں ہم کو آپ کی مدد چاہیے وہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سماج میں سے اپنے دیش میں سے اپنے پردیش میں سے جو دھومرپان ہے جو جردہ گھٹکا ہے جو ٹبیکو ہے اس کو نہیں نکال پا رہے ہیں کم سے کم چالیس پرشنٹ جو کینسر ڈیٹس ہیں وہ پریونٹیبل ہیں وہ روکی جا سکتی ہیں جو ہماری کینسر ریجسٹری ہے اس کے آنکڑوں کے حساب سے ہر دس ہندوستانی میں سے ایک ہندوستانی کو ہمارے پاس آئے اسی لئے آپ کو اس بیماری کے جاگروپتہ کے لیے بہت زیادہ آویر رہنا ہے یہ یہ نولیج ڈیسیمنیٹ کرنی ہے جس سے پرارمبی کا وستہ میں پیشنٹ ہمارے پاس آئے اس کا ڈائیگنوسس ہو اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو فرسٹ سٹیج میں کینسر کا ہمارے جو ریزلٹس ہیں اس میں سے ہم دس میں سے آٹھ یا دس میں سے نو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹس میں کیور کر سکتے ہیں انفرچنٹلی لیک آف آویرنس کی وجہ سے اپنے دیش میں جیادہ سے جیادہ پیشنٹ آباؤٹ ففٹی پرسنٹ آف پیشنٹس جو ہیں وہ تیسری چوتھی سٹیج میں آتے ہیں میرے کو آنکالوجی میں تیس سال سے جیادہ ہو گئے ہیں میرے سینئر ڈاکٹر راج گوویند کو آنکالوجی میں پینتیس سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر لالت مہان شرما کو بیس سال ہو گئے ہیں آنکالوجی میں ہم تینوں میں ملا کر کے کم سے کم سو سال کا ہم لوگوں کو کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہے اور جو سب سے دکھت چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹس ابھی بھی چوتھی سٹیج میں آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈیپ انسائیڈ دو باڈی کینسر ہے پھر آپ لیٹ جا رہے ہو لنگ کینسر ہے پیٹ کا کینسر ہے وہ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے خوٹ کا کینسر مو کا کینسر ستن کا کینسر جو ایک میل دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیماری کو وہ والے پیشنٹس بھی تیسری سٹیج میں چوتھی سٹیج میں ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے نمبر ون جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بیماری کی awareness کے بارے میں ہونا چاہیے اس بیماری کو کیسا بچایا جائے کیسے روکا جائے اس پہ فوکس ہونا چاہیے اس کے بعد پھر اپنے ٹریٹمنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں بیماریوں کا کارن ہے یہ چیزیں ہم اپنے لائف پہ ادھی اتارتے ہیں تو ہم کافی بیماریوں سے بچاو کر سکتے ہیں سو ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اپنے جیون کو صدھارنا ہے جو کھان پان میں ہماری دادی اور نانی کھانا کھاتی تھی وہی کھانا ہمارے لئے اچیت ہے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ہم کینسر کے انہیں جو ایڈکشنز ہیں جیسا کی پور وقتاؤں نے بتایا تماکو ہو گیا الکوہل ہو گیا ان چیزوں سے بھی کینسر تیجی سے بڑھتا ہے آج دیکھیں کہ جو گھٹکا جردہ شراب یہ کونے کونے میں دیش کے ہر گاؤں میں ہر ڈھانی میں یہ چیز پہنچ چکی ہے لیکن کینسر کی جاگ روکتا اس کا ابھی بھی ابھاو ہے گھٹکا جردہ سگریٹ بیڑی ہکا چلم یہ سب چیزوں سے قریب چالیس پرتیشت کینسر کا سیدھا سمبند ہے یدی ہم یہ ہٹائیں تو شاید اس سے بچاؤ سمبب ہے کسی کو کوئی شکایت لگے جرہا سی تو ڈاکٹر کے پاس جانا جروری ہوتا ہے اور جلدی دکھانا جروری ہوتا ہے شراب کا دیکھیں تو قریب پانچ پرتیشت کینسر کا سیدھا سمبند اتیدک شراب کی سیون سے ہے اس لئے شراب بھی ہمارے لئے نقصان دائق ہے مطلب کہنے کا ہے کہ جتنا ہم پرکرتی سے دور جا رہے ہیں اتنا کینسر اور انی بیماریوں کو نمانترن دیتے جا رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے کینسر ہونے کے بعد تو علاج ڈاکٹر کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہو گئی ہمیں ایسا چاہیے کینسر کیا بچاؤ کر سکتے ہیں اس پر پورا فوکس کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی ٹپ سے کھان پان میں شد شاکاری بھوزن کریں اپنے کھانے میں قریب پرچاس پرتیشت کھانا فوڈ جو آپ کا ہے اس میں فریش فروٹ ویجیٹیبل یہ چیز کھونی چاہیے جہاں تک ہو سکے اتی دیکھ گھی سے چکنائی سے جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہے اس سے بچاؤ رکھیں جیادہ مرچ مسالے تلابونہ کھانا آوائیڈ کریں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فوڈ پائپ کا جو ایسوفیگس ہے اس کا ایڈینو کارسینو مجھ اس کا سیدھا سممن ایسیڈ پیپٹک ڈیجیز سے جی آرڈی سے ہوتا ہے وہ تیجی سے نورت انڈیا میں بڑھ رہا ہے اور اس کا کارن کچوری سموں سے مرچی مسالہ اور ٹائم بیٹے پورا ٹائم کھانا کھاتے رہنے جو انسان کی فطرت نہیں تھی پہلے اس کی وجہ سے یہ بیماریاں تیجی سے بڑھتی جا رہی ہیں سو ہمیں کھانا اپنا کنٹرول کرنا چاہیے کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا اپنا جیون چلانے کے لئے جروری ہے ہر ایک آدمی کو ہم کچھ ایک کم سے کم 45 سے 50 منٹ ہم بریسک واکنگ کریں جس سے ہمارے ردے کی گتی تیج ہو ہم کو پسینہ آئے اور ہمارا پورا سسٹم ٹھیک چلتا رہے یہ بچاو کی باتیں ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں 5% کارن جنیٹک کارن ہوتے ہیں یدی کسی مہیلا کو کینسر ہے اور اس کی ماں کو یا اس کی نانی کو یا اس کے پیہر کی سائیڈ میں کسی کو کینسر ہوا ہے تو اس میں سمبھاونا ہے کہ اس میں کینسر کا جین کا ڈیفیکٹ اس کی شریر میں آ رہا ہو جس سے اس کی کینسر کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے ٹیسٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں مریج کو بھی کچھ سپیشل دوائیاں جو دی جا سکتی ہیں اور اس کے پریوارجن کو بھی یدی جس کو رسک ہے اس کو پہلے سے آگا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ چوکنے رہیں سمیہ سے اپنی جانچ کراتے رہیں اور یدی کنسر ہے تو جلدہ وستہ میں پتہ لگ جائے فیلحال خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ